چننہی کے چپوک میں آئی پیل میچ کی ٹکٹ بگری کو لے کر جم کر کالا بزاری کی جاری ہے پوک کے ایم اے چتمبرم سٹیڈیم میں بدوار کو چننہی سپرکنز کا میچ ہے جہاں ساڑھے سات سو روپے کی قیمت والے ٹکٹ کو پانچ ہزار روپے اور اس سے زیادہ میں بیچا جارہا ہے چننہی میں آئی پیل میچ صرف چالیس پرتیشت ٹکٹ بگری پر ہے اور ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے سنڈے کو آن لائن ٹکٹ کچھ ہی وقت میں بگ گئے کاؤنٹر سے ٹکٹ خریدنے کے لیے چپوک کے باہر رات بھر لمبی لائن میں کھڑے رہنے والے کئی لوگ اب انہیں بہت زیادہ قیمتوں پر بیچ رہے ہیں خبروں کی مانے تو پرتی ٹکٹ چار ہزار سے پانچ ہزار روپے کی مانگ کی جارہی ہے بڑی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا سائٹس پر بلیک میں ٹکٹ کھلے عام بکتے دیکھے جارہے ہیں ٹکٹ کی کالا بزاری کے چلتے سوشل میڈیا پر کئی پریشنسکوں نے اسے غلط قرار دیا لوگ آروب ہے کہ سی ایسکے کے کارپوریٹ سپانسرز کے لیے زیادہ تر ٹکٹ ریزرف کر دیے گئے ہیں سی ایسکے کے ایک فان نے کہا کہ سی میٹ آنٹر بکری کے علاوہ آن لائن بکنگ کے لیے صرف چار سٹینڈز کی سیٹ کو ہی کھولا گیا ہے باقی کارپوریٹس مشہور ہستیوں سرکاری ادھکاریوں اور ایونٹ آرمینی سٹیٹوز کو دے دی گئی ہیں وہ چپاؤ کے باہر پوری رات کھڑے رہے لیکن ٹکٹ نہیں ملا فان نے کہا کہ جب پریشنسکوں کے بیچ ٹکٹوں کی اتنی مانگ ہے تو سیٹوں کو خالی دیکھنا نراشا جنک ہے سی ایسکے کے سی ایوو وشوناتھن نے کہا کہ ان کی بی سی سی آئی اور تمیلاڈو کرکٹ ایسوسییشن کو پول ٹکٹ 20% پردان کرنے کا کمیٹمنٹ تھا اس کے علاوہ TNCA کلبوں کو 13,000 ٹکٹ دیئے گئے ہیں وشوناتھن نے کہا کہ اسی لیے ہم صرف 15,000 ٹکٹ بیچنے میں سکشم ہیں اور وہ کچھ ہی وقت میں بک جاتے ہیں کالا بازاری بکری کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم ان ٹکٹوں کو سپانسرز کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کمیٹڈ ہیں پولیس نے حالی میں ہی بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ونڈ انٹرناشنل میچ کے لیے بلیک میں ٹکٹ بیچنے کے آروپ میں 13 لوگوں کو گرفتار کیا ہے دوٹر اور باقی سائٹ پر کھولے آم بلیک میں بیچے جا رہے ایپیل ٹکٹوں کو لے کر سی ایسک کے سی ایو کی اور سے کوئی اور ویان ابھی جک سامنے نہیں آیا ہے